اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈر سب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوکوائن اکسینج کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ اس میں ریجسٹریشن کی وائی سی اور آپ نے اس میں ریجسٹر ہونے کے بعد کیسے آگے جا کر سیم بائنانس کی طرح آپ نے اس میں کاروبار کرنا ہے اور کیسے آپ کرٹو کرنسی بائے کر کے اس میں اپنے لیے پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم موبائل کی سکرین پر چلیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا میں تھوڑا سا آپ کو کوپین کے بارے میں ایک انٹرو دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت دنیا کے ٹوپ ٹین یعنی کہ ایک چینج میں سے ایک ایک چینج مانی جاتی ہے اگر ہم اس کا کمپیرزن بائنانس سے کریں تو تقریباً بائنانس سے تو اس کا کمپیرزن نہیں ہو سکتا لیکن ٹوپ ٹین میں سے فورتھ رینک پہ یہ ایک چینج آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گی اگر آپ اسے کوائن مارکٹ کیاب میں بھی جا کر دیکھنا چاہیں گے تو رہی بات اس کی پاکستان میں لانچنگ کی تو حالیہ دنوں میں پاکستان کا نام بھی اس کی اب ریجسٹریشن جب ہم کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر دکھنے لگ گیا ہے تقریباً تین سے چار دن پہلے اگر بات کریں اس سے پہلے اس کے استعمال کی تو نو ڈاؤڈ اس سے پہلے بھی موبائل نمبر کے ذریعے اس کے اوپر اکاؤنٹ بنا کر لوگ کیوکائن میں اکثر اپنا اکاؤنٹ بنا کر کرپٹو کرنسی وغیرہ بائی کر دیا کرتے تھے اور زیادہ تر وہ کوائن یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں جو بائنانس میں نہیں ہوتے کیونکہ بائنانس موسٹلی کیونکہ سینئر ایکسچینج ہے تو وہاں پر وہ کوائن زیادہ تر لسٹ ہوتے ہیں جن کا پہلے تھوڑا بہت کوئی نام بن گیا ہوتا ہے یا کوئی کرائیٹیریا بڑا ہائی ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گوکائن کی تو یہاں پر آپ کو زیادہ تر میم کوائن بہت جلی ڈھونڈنے کو مل جاتے ہیں یا بلکل فریش کوائن یا ایسے کوائن جن کا بلکل ابھی مارکٹ میں نئی لانجنگ ہوئی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے کہ اب آپ کو زیادہ کھپنا نہیں پڑے گا اگر آپ کو ایسا کوائن بائی کرنا چاہتے ہیں جو آپ تو دوستو ہم آگے ہیں گوکائن کی ویب سائٹ پر اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آسانی سے مل جائے گا پیج اوپن ہوتے ہی ہم نے گوکائن پر کلک کیا تو ہمارے سامنے گوکائن کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے ٹاپ لیفٹ کانور پر جا کے کلک کیا کیونکہ ہم نے نیا کاؤنٹ بنانا ہے تو ہم سائن اپ پر کلک کریں گے سائن اپ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے سیم ایسا ہی انٹرفیس آ جائے گا جہاں پر ایک کا نمبر لکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم سرچ بار پر کلک کریں گے یہاں پر جا کے ہم نائنٹی ٹو جو کہ پاکستان کا کورٹ ہے لکھتے ہی ہمیں پاکستان شو ہونے لگ جائے گا جیسے ہی نائنٹی ٹو لکھیں گے پاکستان کی بار اوپن ہو جائے گی اور بار میں جا کر ہم اپنا موبائل نمبر انٹر کر دیں گے تو دوستو جب ہم اپنا موبائل نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد ہم نے سینڈ کورٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے سینڈ کورٹ پر کلک کرنے کے بعد کمپیوٹر آپ سے پوچھے گا کہ آئی ایم نوٹا ریبورٹ اس کو کیپچا کو آپ فل کر دیں آپ یس کریں گے یہاں پر اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ آپشن آپ کے سامنے پھر آ جائے گی اب میرے سامنے جو سٹیرز کی آپشن ہے میں اسے سیلیکٹ کروں گا اگر مثال کے طور پر مجھ سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو نیکسٹ اوپن ہو جائے گا نیکسٹ اوپن ہوتے ہی یہاں پر جیسے ہی میں انہیں سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ ہوتے ہی میری ویریفیکیشن جو ہوگی وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں میرے سامنے میرے اکاؤنٹ بننے کا جو نوٹیفیکیشن ہوگا وہ مجھے محصول ہو جائے گا جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے چند سیکنڈوں میں ہو جائے گا اور ذہن میں رکھئے گا یہ چیز کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے آپ نے ذرا بھی پینک نہیں ہونا لہٰذا وہ چیز کمپلیٹ ہو گئی کوڈ مجھے محصول ہونے والا ہے اور کوڈ محصول ہو گیا کوڈ محصول ہوتے ہی میں یہاں پر کوڈ کو جو ہے انٹر کروں گا جیسے میں آپ کے سامنے انٹر کر رہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے یہ نیچے نیکس کا جو آپ کو بٹن ہے وہ گرین ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے ہی وہ گرین ہوا تو ری سیٹ یعنی کہ نئے پاسورڈ کی اپشن ہمارے سامنے آ گئی تو دوستو یہاں پر آپ نے بڑی اکلمندی سے کام لینا ہے اپنا پاسورڈ انتہائی مضبوط رکھئے گا الفانومرک اور کیپٹل ورڈ یوز کر کے تاکہ کوئی چاہ کر بھی اللہ نہ کرے آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک نہ کر سکے ظاہری بات ہے اس میں آپ کے قیمتی اصاصے ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر کوئی گلتی کریں گے تو یقیناً آپ کے لئے کل کوئی بڑا سختی کا مقام آپ کو درپیش آ سکتا ہے تو دوستو پاسورڈ اسیپڈ ہو چکا ہے اور آپ پر سکتے ہیں کہ ریجسٹریشن سکسیسفل ہی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ریجسٹریشن سکسیسفل ہونے کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہے کیا پاسورڈ یہاں پر پرماننٹ رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے فیلال وقتی طور کے لئے سیو کر دیا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے موبائل میں بھی سیو نہیں کرنا پاسورڈ سیو ہونے کے بعد ہمارے سامنے فائیو ہنڈر ڈالر بونس حاصل کرنے کی ایک اپشن آ گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چوز ون اینڈ ٹیپ دا بٹن کر دینا ہے یعنی کہ ان میں سے ایک کو سیلیکٹ کر کے ہم نے آگے کا فردر پروسیجر کرنے کے لئے گو ون کے اوپر گو ون اینڈ ڈرا کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کی تین اپشن آ جائیں گی دوستو فائیو ہنڈر ڈالر کا بونس حاصل کرنے کے لئے ہمیں ففٹی ڈالر کا آلریڈی ڈیپوزٹ کرنا ہوگا ڈیپوزٹ کرنے کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیسے موصول ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر آکے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے لہٰذا اب ہمارا کوکوینٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مکمل طور پر ریجسٹر ہو چکا ہے اور سیم ہمارا یوزر اور جو پاسورڈ ہے اسے ہم نے اپلیکشن کو پلے سٹور سے انسٹال کرنے کے بعد جا کر سیم اسی جگہ پر آنا ہے آپ کی سہولت کے لئے ہم نے اپلیکشن پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے تو دوستو جیسے ہی اپلیکشن کا انٹرفیس اوپن ہوگا آپ نے ٹوپ لیفٹ کارنر پہ جا کے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ویریفکیشن آئیں گی وہ آپ نے کرتے چلی جانا ہے یہاں پر آکے اپنے کنٹری کو آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے پاکستان پاکستان جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گا نیچے آپ نے جو آپ کی ذاتی معلومات ہے وہ آپ نے اسی طرح دینی ہے جو میں یہاں پر دے رہا ہوں لیکن میں نے یہاں پر ہائیڈ کر رکھی ہے جیسے ہی میں اپنی تین ویریفکیشن کے لیے انفرومیشن دے دوں گا ہمارے سامنے ایسے ہی ایک کیپچہ آ جائے گا سیم بائنانس کی طرح اور یہاں پر آپ کے سامنے جب ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی تو سیکیورٹی ویریفکیشن کا پروسیجر یہاں پر پھر شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم آلیڈی ساری چیزیں مکمل کر چکے ہیں یہاں پر ہم نے آ کر کلک کیا سیکیورٹی ویریفکیشن کے لیے تو آپ کے سامنے ہمیں کوڈ مصول ہو گیا ہے وہی کوڈ ہم نے لوگ ان ویٹ ٹاچ آئیڈی کی اپشن کے ساتھ لگانا ہے یا می بھی اسے لیٹر کر دینا تو لہٰذا میں نے اسے می بھی لیٹر کر کے لہٰذا میں نے پروسیجر کو آگے کی طرف بڑھایا اور اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس کا انٹر فیس میں نے اوپن کر دیا ہے تو دوستو یہ تو تھی ہماری بیسک ویریفکیشن اب ہم چیک کرنے جا رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اس کی ایڈنٹیفائی کی ویریفکیشن تو جو یہاں پر ان ویریفائیڈ ہمیں شو ہو رہی ہے ہم یہی پر کلک کا بڈن دمائیں گے تاکہ ہم اپنی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کی انفرومیشن کو کمپلیٹ کر سکیں اور گو ٹو ویریفائی پہ کلک کر دیں گے اس کے اوپر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ کے سامنے پاکستان میں نے آلریڈی سیلیکٹ کر رکھا ہے یہاں پر میں اپنا لاسٹ نیم دوں گا اس کے بعد فرس نیم پھر ٹائپ آف آئیڈنٹیٹی ڈاکیمنٹس یعنی کہ پاسپورٹ لائسنس یا آئیڈی کار تو ابھی اصلی دوستو میں بھی یہاں پر اپنے آئیڈی کارڈ کو ہی سیلیکٹ کروں گا آئیڈی کارڈ کا نمبر یہاں پر انٹر کرتے ہی نیچے آئی ہیو ریڈ اینڈ اگری کی اوپشن آئی کی ڈسکلیمر پہ میں نے کلک کر دینا ہے جہاں پہ میں اورنج بول کو رکھوں گا اور نیچے جا کے سبمیٹ کے بٹن کو کلک کر دوں گا سبمیٹ کے بٹن کو کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک نیا انٹر فیس کھل چکا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یوں ہے پاسدہ بیسی گرننٹی ویریفیکیشن اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے کانٹینیو ایڈوانس ویریفیکیشن جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے اس میں شروع ہوگی ہماری کی وائیسی یعنی کہ پہلے فرنٹ اور بیک آئی ڈی کارڈ کی فوٹو یہ ہمارے موبائل میں اگر فوٹو اتری ہو تو بہت اچھی بات ہے اور انہیں اس کو اپلوڈ کر دینا ہے فرنٹ والی جگہ پہ فرنٹ اور بیک والی جگہ پہ بیک کوشش کیجئے گا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ سمارٹ ہوتا کہ آپ کو دشواری کا سامنا نہ ہو اس کے بعد آپ نے آئی ہیو ریڈ اینڈ اگری پہ کلک کر کے آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے سبمیٹ کرنے کے فورن بعد آپ کے سامنے ٹھیک اسی طرح ہی فیس ویریفکیشن کی جو ہے پروسیجر آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا تو دوستو اگر آپ کہیں گلاسز لگاتے ہیں تو میری طرح آپ نے گلاسز اتار دینی ہے جس طرح کی آپ کو ڈیمانڈ آپ کے سامنے آئے گی آپ نے ویسے ہی کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا آکانڈ کمپلیٹ فیس ویریفکیشن کے بعد بن جائے گا تو دوستو فیس ویریفکیشن کے بعد آپ کا آکانڈ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی درپیش آئے تو آپ ہم سے کبھی بھی کسی بھی بک ہمارے ٹیلیگرام کو پر رابطہ کر سکتے ہیں بٹسہ پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو پوری اینڈ تک جو ہے معلومات دی جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کی وائی سی پہ آتے ہیں اپنے فیس ویریفکیشن کر لیتے ہیں تو آپ کا آکانڈ ویسے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے سیم بائی ناس کی طرح اور اگر بات کریں ہم پی ٹو پی ٹریڈ کی اور یا اگر اس میں کوئن بائنگ کی تو اس میں اس کا اور بائی ناس کا طریقہ کار بلکل سیم ہے جس طرح آپ ہارڈ ویٹ میں یا اوکی ایکس میں کرتے ہیں تو ہوفیلی دوستو آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوں کی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ہی کسی انفرومیٹی ویڈیو میں اور تب تک اللہ حافظ